میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ صلاة والسلام علی کا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی کئی ایک برکتیں ہیں کی ایک فضائل ہیں ایک روایت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دن میں مجھ پر ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے کتنی پیاری یہ فضائلت ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی غور فرمائیں ایسی پیاری فضائلت کہ جو دن میں ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے مطلب کیا اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جیتے جی اسے جنت میں اپنا مقام دکھا دے گا اور ایک اور فضائلت پر اگر ہم اسی میں غور کریں اس کا مطلب کیا ہوا حدیث پاک کی روح سے کہ اللہ اسے جنت میں داخل عطا فرمائے گا جب ہی تو وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھے گا اچھا غور کریں تو ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا شاید چند منٹ لگیں گے ہمارے چند منٹ لگیں گے اور ہم ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے جب یہ معمول ہو اور پھر عجر دیکھیں کتنا زیادہ ہے کتنی فضیلت ہے عجر کتنا بڑا ہے کہ جنت کا داخلہ مل جائے جنت میں دنیا میں رہ کر وہ جنت میں جس جگہ پر اس نے رہنا ہے ٹھکانہ مقام وہ جگہ دیکھ لے یہ تو بہت سستا سودا ہے اس لیے اچھا یوں بھی کیا جا سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی کہ جب ہم نماز کے لیے جا رہے ہوں تو پانچ نمازیں ہیں اور اگر ہم ہر نماز میں صرف دو سو مرتبہ درود پاک پڑھیں تو ایک دن میں ہم بہ آسانی ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں ٹائم بھی نہیں لگیا مسجد کی طرف آپ آ رہے ہیں راستے میں آپ درود پاک پڑھتے پڑھتے آئیے ہم وقت نکالنا چاہیں تو بہت سارا وقت نکل سکتا ہے ٹھیک ٹھاک ٹائم ہمارے پاس ہوتا ہے ٹائم نکالنے والے بن جائیں ٹائم نکالیں گے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ضرور ملیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں جو وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو دنیا میں رہ کر جنت میں جانے کی بشارت عطا کی گئی وہ دس خوش نصیب صحابہ اکرام جنہیں اشرا مبشرا کہا جاتا ہے ان میں حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر اور جوشے ایمانی رکھنے والے انتہائی متقی پرہزگار عبادت گزار تھے حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے جانوروں کی دیکھ بال کر رہے تھے کہ آپ کا بیٹا آپ کے پاس آیا اور آ کر کہا ابو جان آپ یہاں اونٹوں کی دیکھ بال کر رہے ہیں اور وہاں پر لوگ خلافت کی باتیں کر رہے ہیں تو حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے بیٹے کی سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا اس کت خاموش ہو جاؤ پھر آپ نے ایک حدیث مبارکہ سنائی اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا فرماتے ہیں کہ ان اللہ کہ نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا حضور فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ تَقِيَ الْغَنِيَ الْخَفِيَةِ کہ بے شک اللہ پاک تقوی والے غنی اور گمنام بندے سے محبت فرماتا ہے کتنی پیاری یہ فضیلت ہے تین وصف ہیں تقوی غناء گمنامی اگر یہ بندے میں بس پائے جائیں تو اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے اللہ اس بندے سے پیار فرماتا ہے پیارے اسلام بھائیو یہ ایک مختصر حدیث مبارکہ ہے جو حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو سنائی اور انہیں سبق دیا کہ دنیا میں مقام دنیا میں مرتبہ اور دنیا میں منصب کی خواہش کرنا یہ فضیلت کی بات نہیں ہے بلکہ تقوی اختیار کرنا متقی بننا غنا غنی بننا گمنام رہنا یہ باعث سے فضیلت ہے نہ کہ جاہو جلال چانا منصب چانا اللہ اکبر اس سے پہلے کہ ہم ان تین اصاف کی علیدہ علیدہ وضاحت سن سکیں دو باتیں ہیں انہیں ہم نے ذہن نشین کرنا ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی ذہن نشین کریں نمبر ایک کہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ پاک کی بندے سے محبت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے مطلب کیا اس کا امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس کا ایک مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی بندے سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک بندے کے لیے اپنے قرب کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اپنا خاص بندہ جس کو بناتا ہے اس کا مطلب یہ ہے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قرب کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور دوسری بات جو اس مقام پر ذہن نشین لکھنے کی ہے وہ یہ کہ بندے کا اللہ پاک سے محبت کرنا کہ بندہ اپنے رب سے محبت کرے یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے بڑی شان و عظمت کی بات ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے اپنے خالق سے محبت کرتا ہے اپنے مالک سے محبت کرتا ہے اپنے پالنہار سے محبت کرتا ہے لیکن اس سے کئی گناہ فضیلت کی بات یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے سے محبت فرمائے ایک ہے میرا محبت کرنا ایک ہے رب کا محبت کرنا یہ بھی بڑا کمال ہے کہ بندہ اپنے رب سے محبت کرے لیکن اس سے کئی گناہ بڑھ کر فضیلت کی بات یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے سے محبت فرمائے سبحان اللہ تو یہ اوصاف جو بیان کی ہے تقوی غناء اور گمنامی یہ تین وصف اگر پائے جائیں تو اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے اور جس سے اللہ محبت فرماتا ہے اس کا کمال کیا ہے بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں سناتا ہوں کہ اللہ جن بندوں کو اپنا محبو بنا لیتا ہے اللہ جن بندوں کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے اللہ جن سے محبت فرماتا ہے حدیث پاک میں ہے حدیث قدسی حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جس میں زبان تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے لیکن کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے اللہ پاک کے رشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے میرا قلب حاصل کرتا رہتا ہے حاصل کرتا رہتا ہے حاصل قلب حاصل کرتا رہتا ہے جہاں تک کہ وہ قلب اتنا پا لیتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں یہ کون فرما رہا ہے خالق و مالک اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے میرا قلب حاصل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے حتی احبہ ہو تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں محبت کرتا ہوں فائدہ احببتو ہوں فرمایا جب میں اس سے محبت کرتا ہوں کنتو سمعہو اللہ دی یسمو بھی فرمایا کہ میں پھر اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے رب فرما رہا ہے میں اس کے بخاری شریف کے یہ حدیثیں مبارکہ ہے فرمایا میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے سبحان اللہ وَبَسَرَهُ الَّذِي يَبْسِرُ بھی میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِ بِهَا اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور ایک روایت میں یوں بھی ہے وَفُعَادَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بھی اس کا دل ہو جاتا ہوں جس سے وہ سوچ و بیچار کرتا ہے وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَقَلَّهُ بھی اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے اِن دعانی عجبتُهُ فرمایا کہ اگر وہ مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعاوں کو پورا کرتا ہوں یہ وہ ہے کہ جو اللہ کا خاص بندہ ہے اللہ کا مقرب بندہ ہے اللہ جس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے فرمایا وَإِن سَآلَنِ اَعْتَيْتُهُ اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں اس حدیث مبارکہ کو زیرہ سامنے رکھی ہے کتنی پیاری یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اس کا دل ہوتا ہوں جس سے وہ سوچ و بیچار کرتا ہے اس کی زبان ہوتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے وہ مجھ سے دعا کرے تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں قبول کرتا ہوں سوال کرے تو میں عطا کرتا ہوں بخاری شیف کے دیس مبارکہ ہے اچھا اس کا مطلب کیا ہے مدنی چینل کے ناظرین اللہ پاک کان ہو جائے آنک ہو جائے زبان ہو جائے دل ہو جائے آت پاؤں ہو جائے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ معاذ اللہ سمع معاذ اللہ اللہ پاک بندے میں سرائیت کر جاتا ہے بندے میں آ جاتا ہے سرائیت کر جائے ولا عزباللہ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب کیا ہے حدیث پاک کا جو مطلب علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ جب اللہ پاک اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے اپنا قرب اتا فرما دیتا ہے قرب سے نوازتا ہے یہاں تک کہ پھر وہ بندہ فنا فی اللہ کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے پھر اس کے آزاں میں ہوتا یہ ہے کہ خدای طاقتیں آ جاتی ہیں جسم تو اسی کا ہوتا ہے لیکن طاقت اللہ تعالیٰ خاص عطا کر دیتا ہے جو عام بندوں کو نہیں دی جاتی آنکھ اس کی ہوتی ہے دیکھتا وہ اپنی آنکھ سے ہے لیکن اللہ اس کی آنکھ کو ایسی طاقت عطا فرما دیتا ہے پردوں کو ہٹا دیتا ہے اور خاص طاقت عطا کر دیتا ہے وہ پھر کہیں سے کہیں کا منظر دیکھ لیتا ہے اسی طرح اس کا سننا ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کان میں سرائیت کرے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کی کانوں میں ایک خاص طاقت عطا کر دیتا ہے جو عام بندوں کو طاقت نہیں ملتی دوسرے لوگوں کو طاقت نہیں ملتی وہ وہ کچھ سن لیتا ہے جو دوسرا بندہ نہیں سن سکتا کوئی اور نہیں سن سکتا یہ وہی سنتا ہے یہ وہی دیکھتا ہے یہ وہی بولتا ہے یہ وہی سوچتا ہے یہ وہی چلتا ہے یہ وہی پکڑتا ہے کہ جسے اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے جسے اللہ پیار فرماتا ہے جسے اللہ اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے یہ مقام یہ مرتبہ یہ سعادتیں یہ شان یہ شوقت اللہ پاک اس سے عطا فرماتا ہے کہ یہ کس کی مثالیں بھی ہمارے سامنے اگر ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے دیکھیں جب اللہ اپنا قرب عطا کرے تو خاص طاقت عطا کرتا ہے آنکھ ہونے سے مراد کیا ہے؟ اللہ آنکھ میں خاص طاقت عطا کر دیتا ہے کان ہونے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کانوں کا خاص طاقت عطا کرتا ہے ہاتھ ہونے سے مراد ہاتھ اللہ خاص طاقت عطا کر دیتا ہے جیسے مثال کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام آپ سورہ یوسف اٹھائیں تو آپ کو پتا چلے کہ یوسف علیہ السلام جب اپنے والد بزرگوار سے بچپن میں جدا ہو جاتے ہیں تو آپ اتنا روئے اتنا روئے اپنے بیٹے کی جدائی میں کہ آپ کی بینائی کم ہو گئی نظر کم ہو گئی تو آپ کنعان میں بیٹھے ہوئے تھے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپنہ تھا روئے اتنا یعقوب علیہ السلام روئے اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ یوسف علیہ السلام مختلف حالات سے گزرتے گزرتے ایک مقام اور مرتبے پر فائز ہوئے اور مصر میں آپ کو ایک بہت بڑا عہدہ آپ کو عطا کیا گیا جب بھائیوں نے آ کر آپ سے جب پتا چل گیا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہیں ہمارے بھائی ہیں تو اپنے والد کے بارے میں کہا کہ ان کی نظر تو آپ کی جدائی میں بہت کمزور ہو چکی ہے بینائی تو بہت جا چکی ہے تو آپ نے کیا کیا اپنا کرتہ عطا کیا اپنا کرتہ عطا کیا کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعویز کے طور پر یوسف علیہ السلام کو پہنایا تھا گلے میں لٹکایا تھا دیا تھا تو وہ والا کرتہ آپ نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ جاؤ اور اس کو لے کر چلے جاؤ یہ معاملہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھائی جو ہیں مصر میں ہیں مصر سے جب یہ کرتہ یوسف علیہ السلام کا لے کر چلتے ہیں میلوں کا فاصلہ ہے اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کرنے لگ پڑتے ہیں خوشبو کو محسوس کرتے ہیں کیا ہے اللہ پاک نے یہ طاقت عطا کر دی ہے خاص طاقت جب اللہ پاک نے قرب عطا کیا تو خاص طاقت عطا کر دی اچھا اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام سورے نمل اٹھائیں تو آپ کو پتا چلے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تین میل کے فاصلے پر سے چونٹی کی بات سن لیتے ہیں تین میل کا فاصلہ ہے چونٹی ایک چھوٹا کیڑا ہے چونٹی ہے ہم تو اگر اسے کان میں بھی رکھیں تو شاید ہم اس کی بات نہیں سن سکیں گے آواز نہیں آئی گی اس کی ہمیں لیکن کیا ہے کہ تین میل کا فاصلہ ہے اور تین میل کے فاصلے سے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے نبی وہ آواز کو اس کی سنتے ہیں آپ مسکرا پڑے اس کی بات سن کر چونٹی نے کیا کہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے دیگر چونٹیوں سے کہا کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں چلے جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لشکر جو ہے بے دیہانی میں تمہیں اپنے پاؤں میں کچل نہ دے اس کی آواز کو بھی سن لیا تین میل کا فاصلہ ہے کیا ہے اللہ پاک نے طاقت عطا کر دی جو عام بندوں کو طاقت نہیں دی جاتی اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق عظم مسلمانوں کے اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد شریف میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں مدینہ منورہ میں اور نہاوند کے مقام پر ایک اسلامی لشکر ہے آپ مسجد کے اندر سے وہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں اور میلوں کا فاصلہ ہے اور آواز لگا کر کہتے ہیں یا ساریت الجبل ساریہ پہاڑ پر چڑ جاؤ وہ کیا تھا کہ پہاڑ کی آڑ سے پہاڑ کی پیچھے سے دشمن حملہ آور ہو رہا تھا آپ وہ منظر دیکھ رہے تھے مسجد میں اور بلند آواز سے کہا کہ ساریہ یا ساریت الجبل پہاڑ کی طرف ہو جاؤ حضرت ساریہ پہاڑ کی طرف ہوئے دیکھا واقعہ تم دشمن حملہ آور ہو رہا ہے اللہ پاک نے مسلمانوں کو وہاں پر فتح عطا فرمائی اس سے کیا مراد حضرت عمر کی آنکھ دیکھ رہی ہے زبان بول رہی ہے ادھر حضرت ساریہ سن رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیہ انہوں کا کلام میلوں کا سفر ہے تو اس سے کیا پتا چلا پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناصرین اللہ پاک جن سے محبت فرماتا ہے جنہیں اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پھر اللہ پاک انہیں خاص طاقتیں عطا کرتا ہے خاص طاقتیں عطا فرما دیتا ہے ایک خاص مقام اور مرتبہ عطا کر دیتا ہے میں یہاں پر ایک بات ارز کرتا ہوں دیکھیں اللہ پاک نے جو اللہ کے مقربین بندے ہیں ان کی جو صفات کو بیان کیا جو ان کی نشانیوں کو بیان کیا وہ کیا ہے جیسے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ کے جو ایمان لائے اچھے عمل کیے تو اللہ دلوں میں شدید محبت پیدا کر دے گا یعنی دوسروں کے دلوں میں لوگوں کے دلوں میں اللہ شدید محبت پیدا کر دے گا اولیاء کے بارے میں فرمایا اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ جہاں پر دو وصف ہیں دو وصف ایک الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ایمان اور تقویہ یہ دو وصف اگر ہوں تو بندہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے اللہ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے اور دیکھیں کوئی مشکل تو نہیں ہے اس میں دو اوصاف میں ایک وصف تو ہم میں سے پایا جاتا ہے مدی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کتنا آسان ہے اللہ کا برگزیدہ ہونا اگر ہم ہونا چاہیں ایک وصف تو وہ ہے ایمان تو ہے ہم میں سے سب کے پاس اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے دنیا میں رہیں ایمان سے تو دنیا سے جائیں بھی ایمان کی حالت میں اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے تو ایمان اور دوسری بات کیا ہے تقویہ صرف ایک تقویہ اگر اختیار کر لیا جائے تو بندہ اللہ کا مقرب بندہ بن جائے گا تقویہ تقویہ کیا ہے اللہ اکبر اس پر اللہ پاک دیکھیں متقی لوگوں کی جو وصف کو بیان فرماتا ہے ان سے تقویہ اختیار کرنے والوں سے اللہ پیار فرماتا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے جو تقویہ اختیار کرنے والے ہیں اللہ ان سے محبت فرماتا ہے اللہ ان سے پیار فرماتا ہے جو تقویہ اختیار کرتے ہیں سادی سی بات کی جائے تقویہ کے بارے میں تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو تقویہ یہ ہے کہ بندہ جلوت میں ہو خلوت میں ہو تنہائی میں ہو لوگوں کے سامنے ہو اپنوں میں ہو بیگانوں میں ہو ہر لمحہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گناہوں کو چھوڑ دے یہی تقویٰ کی سادہ سی مثال ہے سادہ سی اگر بات کی جائے تو یہی تقویٰ ہے کہ بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے یہی تقویٰ ہے چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہو چاہے تنہائی میں ہو ہر حال میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا یہی تقویٰ ہے دیکھیں مثال دیتا ہمیں اس کی آپ کو اگر یہ ہمارا ذہن بن جائے ہمیں خدا دیکھ رہا ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھتا نا اللہ دیکھ رہا ہے مالک ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ اکبر اس کی اگر تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہم تھوڑا سا غروہ ہوز کر لیں جتنا ہم کیمرے سے ڈرتے ہیں نا کہیں لکھاؤ کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو ایک دم ڈر جائیں گے نہیں بھائی سیدھے بھی ہو جائیں گے سیٹ بھی ہو جائیں گے حالانکہ کیمرے کی آنکھ کیا مانا رکھتی ہے اللہ دیکھ رہا ہے اس کی ہمیں پرواہ نہیں مالک ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارا خالق ہمارا پالنہار ہمیں دیکھ رہا ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی دیکھیں رمضان المبارک میں روزہ کسی بندے نے رکھا ہے اور سخت بھوک لگی اور سخت پیاس لگی ہے ترہ ترہ کی مشروبات کھانے پینے رکھے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی دیکھ نہیں رہا اور دروازہ بھی بند ہے اکیلہ ہے لیکن ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہا پانی کی طرف شربت کی طرف خجور کی طرف کھانے کی طرف کیوں اب تو بھوک لگی ہے اب تو پیاس لگی ہے اب تو ہاتھ بڑھا سکتے ہو کھا سکتے ہو کوئی دیکھ نہیں سکتا کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن ہاتھ نہیں بڑھاتے کیوں اسے پتہ ہے کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے یہ حال ہو کہ تنہائیوں میں بھی یہ ذہن نشین ہو جائے بات کوئی نہیں دیکھ رہا میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں کیمرے کے خوف سے تو گناہ چھوڑ دیتا ہوں مالک کے خوف سے کیوں گناہ نہیں چھوڑتا کیمرے کی نظر ہے کامیرے کی آنکھ ہے کیمرہ لگا اس وجہ سے میں بہت کچھ چھوڑ دیتا ہوں مالک کے کہنے پر کیوں نہیں چھوڑتا رب کے کہنے پر کیوں نہیں چھوڑتا میں لوگوں کے سامنے تو نیک نظر آتا ہوں میں تنہائیوں میں نیک کیوں نہیں ہوں میری تنہائیاں کیسی ہیں ہر اسلام غور کریں ہم ہماری تنہائیاں کیسی ہیں اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت قابل احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بتائیے تقوی کیا ہے کیا ہے تقوی حضرت قابل احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کی ہے اے امیر المؤمنین آپ یہ بتائیے کہ کبھی آپ ایسے راستے سے گزریں جہاں پر کانٹے دار جھاڑیاں ہوں جھاڑیاں ہو کانٹے والی کہا گزرا ہوں ایسا راستہ میری زندگی میں آیا میں ایسے راستے سے گزرا ہوں قابل احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارز کرتے ہیں کہ آلی جا پھر آپ کیسے وہاں سے گزرتے ہیں کہا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ کر وہاں سے گزرتا ہوں کپڑوں کو بچاتا ہوں کہ کہیں کانٹا نہ لگ جائے کپڑوں کو سمیٹ کر کانٹوں سے بچتا ہوا گزرتا ہوں حضرت قابل احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ذالک تقوی کہا یہی تقوی ہے مطلب کیا ہے اس دنیا میں آئے اللہ پاک نے ہمیں پاکیزہ روح عطا کیے پاک صاف دل عطا کیا ہے اب ہم اس دنیا میں دنیا سے گزر رہے ہیں یہ دنیا کا راستہ ہے جس میں ایک طرف شیطان ہے ایک طرف نفس ہے ایک طرف دنیا کی محبت ہے ایک طرف مال کی محبت ہے ایک طرف حسد ہے بغض ہے کینہ ہے عداوت ہے نجانے کون کون سی خواہشات ہیں گناہ ہے یہ کانٹے دار جھاڑیاں ہیں اس عالم میں ہم نے اپنے آپ کو بچا کر گزرنا ہے ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر گزرنا ہے اللہ تعالیٰ تو اس سے ہمیں تقوی حاصل ہو جائے گا اور اللہ پاک تو متقی بندوں کو پسند فرماتا ہے ان سے بے پناہ اللہ پاک پیار فرماتا ہے اس لیے ہم تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں چاہے لوگوں کے سامنے ہوں چاہے تنہائیوں میں ہوں اللہ اکبر حضرت عبراہیم ایمی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں کہ میں موت کو کسرت کے ساتھ یاد کیا کرتا تھا اور اس کسرت سے یاد کے لیے میں کسرت سے قبرستان جاتا تھا زیادہ قبرستان جایا کرتا تھا کہا کہ ایک مرتبہ میں قبرستان گیا ہوا تھا تو مجھے قبرستان میں ہی نیند آ گئی خواب دیکھتا ہوں کہ ایک قبر کھلتی ہے اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اسے پکڑو اور اس کے موں میں زنجیر کو داخل کرو اور دوسری طرف سے اس کی زنجیر کو نکالو اس پر وہ مردہ کہنے لگا یا اللہ کیا میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا اے اللہ کیا میں تیری حرمت والے گھر کا حج نہیں کیا تھا اس سے وہ غور کریں ہم سارے ہم لوگوں کے سامنے کیسا دیکھتے ہیں ہم تنائیوں میں کیسے ہیں حضرت ابراہیم تحمیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ بندہ جسے عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ کیا میں نے تیرا قرآن نہیں پڑھا تھا کیا میں نے تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کیا تھا پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی گنواتا ہے بیان کرتا ہے ایک ایک نیکی کو اور کوئی پکار کر کہتا ہے کہ تو یہ سارے عامال لوگوں کے سامنے کیا کرتا تھا لیکن جب تنہائی میں ہوتا تھا تو میری نافرمانیوں کی ذریعے میری نافرمانی کر کے میرا گناہ کر کے میری نافرمانی کر کے تو مجھ سے اعلان جنگ کیا کرتا تھا تنہائیاں تیری اچھی نہیں تھی تو تنہائیوں میں گناہ کرتا تھا کہ یہ ایسا تو نہیں ہم بظاہر تو نیک دکھتے ہیں ہماری تنہائیاں بری ہیں ہم تنہائیوں میں اچھے نہیں ہیں کتنی بیاری بات ہے ہمارے لئے جھنجوڑنے کے لئے کہ ہوں بزاہی بڑا نیک سورت کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت زاہر اچھا ہے باتن برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اللہ ہم سب کو تقوی اختیار فرما دے تقوی عطا فرما دے ہم لوگوں کے سامنے بھی اچھے ہوں ہم تنہائیاں میں بھی اچھے ہوں ہماری تنہائیاں بھی پاکیزہ ہو جائیں ہماری جلوتیں بھی پاکیزہ ہو جائیں ہماری خلوتیں بھی پاکیزہ ہو جائیں جس رب کتنے احسانات ہیں ہم پر اسی رب کی کس طرح ہم نافرمانی کر بیٹھتے ہیں بے پناہ جو رب نعمتوں سے ہمیں مالا مال کرتا ہے کتنی نعمتیں اس مالک نے عطا کی ہم گلنا چاہے ہیں رب خود کہتا ہے نہیں گل سکتے تم میری نعمتوں کو جس زبان کے ساتھ ہم گناہ کرتے ہیں وہی زبان اگر رب لے لے ہم کیا کر سکتے ہیں انہائیوں میں جس آنکھ کے ساتھ گناہ کرتے ہیں اگر وہ رب اس آنکھ کو لے لے ہم کیا کر سکتے ہیں اگر وہ رب ہا تو ہم سے لے لے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ رب ہم سے سوچو بیچار کی نعمت لے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ رب ہم سے اگر چلنے کی نعمت لے لے ہم کیا کر سکتے ہیں اس مالک کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس مالک نے ہمیں اچھا کیا ہے ہمیں آگ کی نعمت سے مالا مال کیا ہے ہمیں بولنے کی نعمت سے مالا مال کیا ہے ہمیں سننے کی نعمت سے مالا مال کیا ہے ہر نعمت سے اللہ پاک نے ہمیں مالا مال کیا ہے پھر بھی ہمارے گناہ نہیں ختم ہوتے اللہ پاک ہمیں حقیقی معنوں میں تقوی نصیب فرمائے اور یاد رکھئے آخرت کی نقی ہے آخرت کی نقی ہے سن لو بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے آخرت اچھی اسی کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے جو متقی ہے جو پرہیزگار ہے اسی کے لیے آخرت ہے اور ایک اور مقام پر اللہ پاک رشاد فرماتا ہے اعدت للمتقین کے پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے آخرت کو جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کیا گیا ہے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے جنت بنائی ہی اہل تقوی کے لیے جو رب کی بارگاہ میں نیک بندے ہیں پرہیزگار ہیں جو رب کے ہیں تقوی اختیار کرنے والے وہ تنہائیوں میں گناہ نہیں کرتے وہ لوگوں کے سامرے گناہ نہیں کرتے وہ ہر حال میں اپنے آپ کو بچاتے ہیں جے سوڑا میرے دکوی چرازی سکنو چلے پاواں وہ ہر حال میں اپنے مالک کو دیکھتے ہیں ہمارا خالق کس حال پر راضی ہے ہمارا مالک کس حال پر راضی ہے ہمارا رب کس حال پر راضی ہے وہ گناہوں کو چھوڑتے ہیں اللہ ذات دنیا کو چھوڑتے ہیں وہ اپنے مالک کی ہو کر رہ جاتے ہیں اور پھر جب مالک کی ہوتے ہیں اللہ انہیں تقوی کی نعمت سے جب مالا مال کرتا ہے پھر اللہ انہی کے لیے فرماتا ہے عِدد لِلْمُتَقِين جنت کو تقوی والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تقوی کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اہلِ تقوی وہ ہیں کہ ان کی اللہ پاک تعریف بیان کرتا ہے کتنے خوش نصیب ہیں وہ کہ اللہ جن کی تعریف بیان فرماتا ہے وہ کوئی اور نہیں اہلِ تقوی ہیں اہلِ تقوی ہیں کہ جن کی تعریف اللہ پاک بیان کرتا ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اہلِ تقوی کو اللہ پاک کی طرف سے خصوصی تعاید اور نصرت حاصل ہوتی ہے تقوی کی برکت سے عمال کی اصلاح کی جاتی ہے تقوی کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں بندہ تقوی اختیار کرے اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے اللہ اکبر تقوی کی برکت سے اللہ نیکیوں کو قبول فرماتا ہے تقوی کی برکت سے آخرت کی ہولناکیوں سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے اہلِ تقوی اللہ پاک کے محبوب بندے ہوتے ہیں اہلِ تقوی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والے ہیں اہلِ تقوی جہنم سے محفوظ رہیں گے اللہ تعالیٰ اہلِ تقوی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل آتا فرما دے گا ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا مجھے متقی تو بنایا الہی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم تو پہرے پہرے اسلامی بھائیو یہ تو ایک وصف تھا تقوی دوسرا وصف کیا ہے وہ ہے غناء بے نیاز ہو جانا بے نیاز ہو جانا اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز ہے تمام خوبیوں والا ہے معلوم ہوا کہ ہم سب کے سب اللہ پاک کے محتاج ہیں اور اللہ پاک غنی ہے بے نیاز ہے لہٰذا یہ والی صفت جو ہے یہ والا وصف غناء والا کہ مکمل طور پر بے نیازی انسان کو ملنا یہ تو نممکن ہے البتہ وہ غناء جو بندے کی صفت ہے یہ اصل میں غناء نہیں بلکہ فقر ہے غناء نہیں بلکہ یہ فقر ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فقر کے چھے درجات بیان کرتے ہیں ان میں جو فقر کا سب سے آلہ درجہ بیان کیا اسے غناء کہتے ہیں کہا کہ سب سے آلہ درجہ جو ہے فقر کا وہ غناء ہے مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ دنیا کی ہر چیز سے مال و دولت وغیرہ سے بے نیاز ہو جائے ہر چیز سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کے حواریوں نے پوچھا کہ اے روح اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ پانی پر ایسے چلتے ہیں جیسے ہم زمین پر چل رہے ہوتے ہیں یہ آپ کا وصف تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمائے جیسے ہم زمین پر چلتے ہیں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام پانی پر یوں چلا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام درمو دینار کی اچھی وقت ہے اچھی قدر و منزلت ہے سنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے نزدیک درمو دینار اور مٹی کا ڈیلا دونوں برابر ہیں سونے کی جو سونے کی اشرفیاں سونے کے سکے اور مٹی کا ڈھیلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے نزدیک دونوں کا مقام ایک جیسا ہے جب ہی تو یہ مقام ملتا ہے جب ہی یہ مرتبہ ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام پانی پر چالیں آپ نے اپنے ہواریوں سے کہا یہ ہے وقت دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے نظروں میں میرے نزدیک مال و دولت کی وقت آپ فرماتے ہیں کہ مٹی کا ڈھیلہ اور یہ سونے کے سکے یہ برابر تو جب ہمارے اندر یہ غناہ آ جائے گی اور پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کے دیئے پر ہم راضی ہو جائیں بڑی آسان زندگی گزار لیں گے ہم ہم راضی ہو جائیں ہم مالک کی عطا پر راضی ہو جائیں جو دیا ہے سبر کریں شکر کریں اپنی زندگی کو پر سکون کر لیں گے ہم ہم پریشان اس لیے حل میں مزید حل میں مزید حل میں مزید تھوڑا اور تھوڑا اور تھوڑا اور تھوڑا یہاں سے آئے یہاں سے آئے مال و دنیا کی مال و دولت کی حرص اس قدر زیادہ پھر حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں اندر رہتی ادھر سے بھی مال آئے چاہے حلال کی ذریعہ آ رہے حرام کیا نہیں آپ کو وہی ملے گا ایک بات یہ ذہن نشین کر لیں وہ مل کر رہے گا جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے آپ سے ایک روپیہ بھی کوئی نہیں چھین سکتا جو اللہ پاک نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے اور وہ نہیں ملے گا آپ کو لاکھ کوشش کر لیں آسمان سے منہ کھینچ کر تارے توڑ کر مبالغہ تنبی عرض کر رہا ہوں کہ کوئی تارے بھی توڑ کر لے کر آ جائے کہے کہ مجھے یہ مل جائے یہ مال ایک روپیہ بھی آپ کو ایکسٹرا نہیں ملے گا جب اللہ نے آپ کے مقدر میں نہیں لکھا وہ ہی ملے گا تو پھر ہم کیوں پریشان ہیں اتنا تو ہم اپنے اندر پیدا کر لیں کہ جتنا ایک چڑیا کے اندر ہوتا ہے اتنا تو اعتقاد پختہ ہو پرندہ ہے نا چھوٹا سا چڑیا کتنی سے ہوتی ہے جب یہ شام کو پلٹ کر آتی ہے نا تو یہ جمع کر کے نہیں رکھتی اس کو پتہ ہے کہ جس مالک نے مجھے آج کھلایا نا وہ مالک مجھے کل بھی کھلائے گا جس مالک نے مجھے آج دیا وہ مالک مجھے کل بھی کھلائے گا مجھے بھوکا نہیں رکھے گا آپ دیکھیں کہ وہ چڑیا نہیں جمع کرتی اپنی زندگی پر نہیں جمع کرتی وہ اپنی چونچ میں لائے گی اگر تو اپنے لیے نہیں جمع کر رکھتی اپنے بچوں کو کھلاتی ہے اسے پتہ ہے کہ جس مالک نے آج کھلایا ہے وہی مالک کل بھی کھلائے گا اور مالک کھلاتا ہے اسے اسے پلاتا ہے مالک رب اسے سیر فرماتا ہے اسے اعتقاد ہے اپنے اللہ پر اتنا تو اعتقاد پختہ ہو جائے ہمارا کاش 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 کتنا اعتقاد پختہ ہو کہ ہم مالک کے دیئے پر راضی ہو جائیں دنیا کی حرص ہمارے اندر سے نکل جائے اور ہم صحیح معنوں میں اللہ کی یاد کی طرف لگیں اللہ کی عبادت کی طرف لگیں قرآن پاک کی تلاوت کی طرف نماز روزے کی طرف نیکی کی دعوت کی طرف مدنی کافلوں میں جائیں لوگوں کو فجر کے لیے جگائیں تفسیر سننے سنانے کا حلقہ ہو اس میں جائیں مدنی حلقہ ہو اللہ کا ہی دورہ برائے نیکی کی دعوت ہو ہم اس میں شرکت کریں نیک عمال کا جو رسالہ ہے اس کو فل کرنے والے بن جائیں اچھے عمال کرنے والے بن جائیں نماز کورس ہو دیگر جو کورسز ہمارے الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیرے اتمام فرض علوم کورس وغیرہ ہوتا ہے ہم یہ کریں ہم حافظ بن جائیں ہم عالم بن جائیں نیکی کی دعوت کی طرف لگ جائیں نیک بن جائیں بس یہ کڑن ہو جائے کہ بس نیک بن جائیں نیک بن جائیں نیک بن جائیں نیک بن جائیں ہم کاش یہ جذبہ ہمارے اندر آ جائے نیکیوں کے حریص جتنا ہم مال کے حریص ہیں کاش ہم مال کی حریص شوڑ کر نیکی کے حریص ہو جائیں ہم نیکی کو لینے والے ہو جائیں نیکی کی محبت کرنے والے ہو جائیں نیکی سے پیار کرنے والے ہو جائیں کاش یہ حریص ہمارے اندر پیدا ہو جائے ایک نیکی کی قدر و قیمت بھی ہمیں تب پتا چلے گی کہ جس وقت نامہ عامال میں ایک نیکی کم ہوگی بندہ اپنی ماں کے پاس جائے گا ماں کہے گی آج میرے پاس نہیں آنا باپ کے پاس جائے گا باپ کہے گا میرے پاس نہیں آنا دوست دوست بھی منع بھائی اس نے بھی منع بین اس نے بھی منع کر دیا ایک نیکی کی وقت ایک نیکی کی قدر و منزلت اس وقت پتا چلے گی جب نامہ عامال میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر نامہ عامال میں ایک نیکی کم ہوگی تو کہاں جائیں گے نہیں بھی ہمیں نہیں نا نیکی ملی تو ہم کہاں پھنس جائیں گے واللہ ہم پھنس جائیں گے یہ دار العمل ہے ہمیں نیکیاں کرنی ہے نیک لوگوں کے ساتھ وابستان اللہ کا فضل ہے اللہ پاک کا کروڑا کروڑ احسان اللہ پاک نے ہمیں دعوت اسلامی کا پیارا پیارا دینی محول عطا کیا میں آپ سبھی اسلامی بھائیوں سے کہوں گا خود بیائی سے وابستہ ہو جائیں مدنی چینل کے ناظرین یہ دعوت اسلامی کا دینی محول ہے الحمدللہ جو ہمیں نیک بنانا چاہتا ہے ہمیں نیک دیکھنا چاہتا ہے الحمدللہ تو دعوت اسلامی کے دینی محول کے ساتھ وابستہ ہوں اس سے وابستہ ہونے کے لیے ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ بار سنت بارہ اجتماع ہوتا ہے اجتماع میں شرکت کیجئے مدنی کافلوں میں سفر کیجئے ہر ہفتے کو الحمدللہ کے بلا شیخ طریقت امیرہ السنت مدنی مذاکرہ بھی فرماتے ہیں تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ مدنی مذاکرہ میں شرکت کریں گے سب ہی نیت ہونی جائیے نیت مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں گے انشاءاللہ ہم گھر بیٹھ کر ہی ہو سکا تو انشاءاللہ جب پیر صاحب بیٹھ جائیں گے تو زیادہ نہیں تو کم از کم ایک گھنٹہ بارہ منٹ انشاءاللہ پیر صاحب کے ملفوزاتِ حال کیا سنیں گے انشاءاللہ اللہ پاکہ ہم سب کو ملکی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوبچرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ